اسلام علیکم پیارے دوستوں کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خر خریت سے ہوں گے ویلکم بیک میرے چینل بی بی آئیشہ ڈیلی روٹین آج میں آپ کے ساتھ بہت یوسفل بات شیئر کرنے آئی ہوں میں چاہ رہی ہوں جو میرے چینل کے ساتھ ہوا ہے وہ پھر دوبارہ کسی کے ساتھ نہ ہو تو سب کو یوٹیوب کی کمیونٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا حصول ہیں کیا کیا خیال کرنا چاہیے مجھے نہیں پتا تھا اور مجھے نہ ہی کسی فرنس نے بتایا تھا جنہیں پتا بھی تھا تو مجھے بتانا چاہیے تھا پر مجھے کسی نے نہیں بتایا تو بس میں اس بات سے انجان تھی اور میں یہ غلطی بار بار دھورائی جاری تھی دھورائی جاری تھی اور جس کی سزا مجھے ملی یوٹیوب تو مجھے سزا دی آج میں بات کرنے جا رہی ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے میں آپ سب کو اب بتا رہی ہوں دو ٹو کمیونٹی گرڈ لائن سٹریک مجھے ملی ہے یعنی کہ میں لائف کال میں اپنے بچوں کو دکھاتی تھی اپنے بچوں کو بار بار لاتی تھی اور ان کی آوازیں آتی تھی اور وہ خود بھی آتے تھے تو بس بار بار میرا ایسا کرنے کی وجہ سے یوٹیوب نے میری لائف کال بند کر دی ہے تو میرا بہت اچھا یوٹیوب جا رہا تھا میں ڈیلی لائف کال آتی تھی اور جو گھنٹے میرے ویلوگنگ سے مجھے نہیں مل پا رہے تھے وہ مجھے لائف کال سے مل رہے تھے میرا واج ٹائم پورا ہو رہا تھا نا میں بہت زیادہ خوش تھی سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا تو میں اپنی ڈیلی ویلوگنگ کے ساتھ ساتھ لائف کال بھی کر رہی تھی تو میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میرا بہت جلدی سالوں کا جو تھا پروسیسر وہ میرا مہینوں میں پورا ہو جائے گا اور میرے سبکرائبر تو الحمدللہ جتے مجھے چاہیے تھے اس سے ڈبل ٹرپر تھے میرے پاس بس مجھے چاہیے تھا تو واج ٹائم چاہیے تھا تو جب مجھے لائف کال کا پتا چلا تو میں نے کہا چلے اللہ تعالی نے مجھے کوئی آسانی کا ذریعہ بتا دیا ہے میں بہت زیادہ خوش تھی اور اپنی اسی روٹین میں تھی نا ڈیلی لائف کال میں پر میں جو ایک غلطی کر رہی تھی مجھے غلطی کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو بس میرے ساتھ بہت برا ہوا تو ایک دم سے گوگل نے میرا لائف کال بند کر دیا اور میل بھیج دی کہ آپ کیومیونٹی کے خلاف جا رہی تھی آپ نے بچوں کو نہیں لانا تھا بچوں کو لانے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا نا تو میں نے آج میرا اس ٹوپک پر بات کرنا آپ لوگوں کو انفرمیشن دینا تھا کہ میرے اگر اور بھی کوئی بہت بھائی یہ غلطی کر رہے ہیں تو پلیز آپ اس غلطی سے دور رہے بچوں کو لائف کال میں ملکل نہ لائیں بچوں کے ہاتھ موبائل نہ دیں تو اب بچے الاؤڈ رہی ہیں آپ ویلوگنگ میں فیملی ویلوگ میں اپنے بچے دکھا سکتے ہیں فیملی کے ساتھ پر لائف کال میں آپ بچوں کو نہیں دکھا سکتے تو بس اتنی سی بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی تاکہ آپ لوگ بھی مہتات رہے یہ غلطی نہ کریں تو بس میں نے کہا تھا میں تو دن چار دن سے بہت زیادہ ایف سیٹ تھی تو بس آج میں نے کہا چلے نا میں بھی لوگ کے ساتھ ساتھ یہ اہم بات اپنے دوستوں کو بتاتی ہوں تو یہ میری پھر ڈیلی روٹین سٹارٹ تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آج میں بنا رہی تھی پالک چکن تو اس کی ریسپی میں نے کہا آپ لوگوں کو دیتی ہوں صبح ناشتے میں ہم لیٹ اور پراتھے بنائے تھے کافی دن بعد ناشتہ بنایا تھا بچوں کی سکول سے چھٹییں جل رہی ہیں بچوں کے اگزیم ہو گئے ہیں ابھی ریزیلٹ کا انتظار ہے دیکھیں کب تک ریزیلٹ آتا ہے تو بس اسی ریزیلٹ کے انتظار میں بچے آج کل گھر ہیں تو بس پھر میں نے اپنی ڈیلی کی روٹین میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج پالک کوش بنایا تھا میں پالک کو بنانے سے پہلے آج دوسری بار ہے میں گرانڈ کر رہا ہوں گرانڈ کرنے سے اور زیادہ زائی کا اچھا آ رہا ہے اور ایزی بھی ہو رہا ہے آج جو میں نے ریزیلٹ بنائی ہے وہ کم از کم اس میں بنانے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے تقریباً دو بھی لگ جاتے ہیں پر میں نے نہیں آدھے گھنٹے میں یہ ریز پی تیار ہو گئی تھی میری میں نے پریشر ککر میں ایک طرف پالک لکھتی تھی جسے صرف سات آٹھ منٹ کی سیٹی میں نے دی تھی اور اسی طرح میں نے دوسری طرف سات ہی ساتھ چکن کو پکاتی گئی تو جیسے ہی سات آٹھ منٹ کی سیٹی میں میرا پالک تیار ہوا اور یہاں میرا چکن کا مثالہ تیار ریڈی ہو گیا تھا تو بس جھٹ پٹسا یہ میرا پالک چکن تیار ہو گیا تھا آپ اگر رچانک کسی بہمان کے لیے بھی بنانا چاہیں یا آپ افطاری میں یہ بنانا چاہیں اگر سہری میں بھی بنانا چاہیں تو یہ منٹو میں سٹ پٹسی ریسپی ہے جو میں آج میں نے تیار کی ہے تو اس میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگا تو لاسٹ میں اس میں دیشی گھی کے ساتھ میں نے سرف کیا سب نے شونک سے کھایا ہے یہ لاسٹ ٹائم تھا مجھے لوگ کہہ رہے تھے ختیجہ کے لیے ہم اداس ہو گئی ہیں تن دن سے ختیجہ کو نہیں دیکھا تو منکر چلے نا ختیجہ کی بھی تھوڑی سی ویڈیو آج بھی ڈال دیتی ہو آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملیں گی کل ایک نیو ویلوگ کے ساتھ ایک نیو صبح کے ساتھ اللہ حافظ